اللہ رب العالمین تقلیف زدہ انسان کو پیدا کیا ہے یعنی انسان کی زندگی مشکتوں اور تقلیفوں کا مجموعہ ہے پوری کی پوری زندگی ایک سفر مسلسل ہے ایک مسلسل کوشش ہے مشکتوں کا مجموعہ ہے کوئی دنیا کا انسان وہ چاہے کتنا ہی امیر رئیس بادشاہ صاحب دولت کیوں نہ ہو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری پوری زندگی چین سکون اور اتمنان سے گزری ہے جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں تقلیف والا پیدا کیا ہے تو ہم اللہ کے اس حکم پر سبر کیوں نہیں کر لیتے دنیا کی زندگی پر سبر کیوں نہیں کر لیتے مجھے فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیدی حفظہ اللہ نے ایک واقعہ سنایا قسیم کی ایک عورت کا کہ وہ جب شادی ہو کے اپنے گھر آئی اس کے بڑے خواب خیالات تھے کہ میرا شوہر مجھے پیسہ دے گا میرے پاس پیسہ ہوگا دولت ہوگی میرے سارا کچھ میرے اختیار میں ہوگا میں جیسے چاہوں کہ زندگی گزاروں گی سبحان اللہ لیکن ہوا یہ کہ اس کا شوہر اس کو سب کچھ دیتا تھا پیسہ نہیں دیتا تھا تو اس نے اکنی میں ارادہ کیا کہ میں یہاں سے چلی جاؤں گی اپنے ماں باپ کے گھر اور جب واپس آؤں گی تو ایک شرط پہ آؤں گی کہ کچھ شرائط منوا کے واپس آؤں گی مغرب کے وقت شوہر گھر آیا اصل اور مغرب کے درمیان اس کو گہوہ وغیرہ پیش کیا چائے کافی پیش کی اور جب وہ مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکل گیا اس نے اپنا بیک پیک کیا گھر سے نکلنی لگی لیکن گھر کی دہلیز پہ تھی کہ امام صاحب مغرب کی نماز میں اسی صورت کی تلاوت کر رہے تھے کہ ہم نے انسان کو تقلیف والا اور مشکت والا پیدا کیا ہے یہ سننے کی دیر تھی اس کے پیر وہیں کے وہیں رک گئے کہ دیکھو اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ میری پوری زندگی ہی ایک سفر مسلسل ہے ایک جہد مسلسل ہے تو پھر یہاں کیا اور وہاں کیا جب اللہ نے زندگی کا میار ہی یہ بنا دیا ہے کہ یہ ایک مسلسل کوشش ہے مشکت کا نام ہے تو پھر میں یہی ہوں جہاں ہوں جس حالت میں ہوں خوش ہوں میں اپنے رب پہ راضی ہوں میری بہن اللہ تمہیں سلامت رکھے میری بہنوں آج تم اپنے شوہروں کے گھروں میں شکوے اور شکایت اور تکلیفیں ایک لمبی لسٹ تم بیان کرتی ہو کیا تم اس بات پر کبھی بھی قسم دے سکتی ہو کہ تمہارے والدین کی گھر میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں آئی تم اپنے والدین کے گھر اپنے بھائی بہنوں کے درمیان کبھی اختلافات نہیں ہوئے والد نے تمہیں کبھی ڈانٹا نہیں تو تمہاری ماں نے تمہیں کبھی برا برا نہیں کہا اور ڈانٹا نہیں ہر جگہ زندگی کی ایک سٹیجے تہہ ہیں کہیں تکلیفیں کم ہیں کہیں زیادہ ہیں لیکن کامیابی صرف ایک انسان کے لیے ہے جو سبر کر لے کہ میرے رب نے میری زندگی کا یہ سفر تیہ کر دیا ہے اور میرے رب نے میرے حکم دیا ہے کہ تو سبر کر لے کامیابی تیری زمانت ہے اور وہ انسان جو اپنے معاملات سے پریشان ہو وہ اللہ کے بندوں یہ پریشانی اللہ نے زندگی کا حصہ رکھی ہے لیکن کامیابی صرف ایک چیز میں اللہ نے رکھی ہے اور اس کا نام ہے سبر جو سبر کر لے اللہ کی قسم وہ کبھی بھی ناکام نامراد نہیں رہ سکتا اللہ دنیا میں بھی کامیابیاں دیں گے آخرت میں بھی کامیابی اس کی منتظر ہے